اللہو 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 لفظِ بدر قرآن نے استعمال کیا سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 123 میں استعمال کیا اور یہ ارشاد فرما کے استعمال کیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے جنگ کے موقع پر چالیس آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو بدر کے واقعے کو بیان کرتی ہیں سورہ آلِ عمران میں سورہِ انفال میں اور سورہِ روم تک چلے جائیں مختلف مقامات پر چالیس آیتیں ہیں یوم الفرقان کل کا دن یوم التقل جمعان کل کا دن یوم ام الحرب کل کا دن اللہ کے رسول ماہِ شعبان المعظم میں ہجرت کا دوسرا برس ہے روزے کے وجوب کے آیت نازل ہوئی یا ایہواللزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللزین من قبلکم لالکم تتقون اس آیت کے نازل ہونے پر روزے واجب ہو گئے جب روزے واجب ہو گئے تو ماہِ رمضان میں روزے کے وجوب کے ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب نے جنگِ بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو جہاد وہ عبادت قرار پائی کہ روزے کو چھوڑ کر محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ماہِ مبارکِ رمضان اور پہلا رمضان ہے یہ اسلام کے اعلان کے بعد باقاعدہ جو احکامات نازل ہوئے یہ پہلا رمضان ہے اور پہلے رمضان میں ہی درمیانِ ماہ کے اندر اللہ کے حبیب میں سفر اختیار کیا اور پورا کاروان اتنا مختصر ہے کہ تین سو تیرہ پر مجھ نہ ملے اور کبھی رات میں موقع ملے آپ کو توسورِ انفعال کی ابتداء پڑھئے گا تو آپ کو لطف آئے گا آیت نمبر نو آیت نمبر دس گیارہ بارہ پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کی شب کی کیا ہمیت ہے ہوا کیا تھا اللہ کے حبیب اپنے تین سو تیرہ جن میں سب کے سب پائدل سوائے دو گھوڑوں کے سامنے ایک ہزار کفارِ مکہ اس میں سو گھوڑے اس میں دو گھوڑے اس میں سو گھوڑے اس میں تین سو تیرہ اس میں اس کے تین گناہ زیادہ ہزار یا اس سے کچھ اوپر ایک عمر ابن عبدوت تھا جو ہزار کے براور تھا نہیں یہاں کئی ایسے لوگ تھے اور یہ عم الحرب کہلاتی ہے یہ پہلی جنگ ہے جو جنگوں کی ماں ہے اور اسی جنگ پر فیصلہ یا اسلام بچ گیا یا اسلام مٹ گیا آپ کو اندازہ ہے کہ بدر کی اہمیت کیا ہے بدر کی اتنی اہمیت ہے کہ دعا ندبہ میں جب مولا متقیان کے بارے میں دعا کا جملہ استعمال ہوا تو احقادن بدریتن وخیبریتن وہنینیتن وغیرہنہ اتنا زیادہ تلوار چلائی میرے مولا نے کافروں کے خلاف کہ ان کے دلوں میں کینے بھر گئے احقادن بدریتن سب سے پہلا کینہ ہے جنگ بدر کا کینہ اور اسی جنگ بدر کے اعتبار سے کربلا کا واقعہ پیش آیا جنگ بدر کا بدلہ ہے کربلا کا واقعہ کیا ہے جنگ بدر کا بدلہ ہے یہ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں ہیں یہ الفاظ تو یزید پلید کے ہیں جس نے جناب سیدہ کے سامنے سانیہ زہرہ کے سامنے اس گستاخی کا اظہار کیا تھا کہ میرے بڑے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے بدر کا بدلہ لے لیا جس کا بدلہ کربلا تک چلے اس کی یاد اس کی فتح کی خوشی کیوں نہ مومنوں کے لئے قیامت تک چلے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے مولا کا نام دیا تو ہمارے اور آپ کے نام لینے سے مولا بڑے نہیں ہوئے ہم بڑے ہو گئے تو جس جس کو بڑے ہونے کا شوق ہو تو اپنے قط کو مچھا نہ کرے اپنے ذکر میں علی کو لے آئے فضائل کی باتیں ہو رہے ہیں اس میں کوئی تقابل بیان نہیں ہو رہا تو برات کا بیان نہیں ہے تو فضائل کی باتیں ہو رہے ہیں اور علی کو علی کہیں گے تو علی ہے ہی علی جو کہے گا وہ بھی تو پلند ہو جائے گا تو بھائی یہ جنگِ بدر لفظِ بدر کا استعمال کہاں پر ہوا اور زیارت نامہِ مولا بباس میں ہوا زیارت نامہِ حضرتِ مسلم ابنِ عقیل میں ہوا اشہد وَأُشْهَدُ اللَّهَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَابِهِ الْبَدْرِيُونَ وَالْمُجَاہِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہی جنگلہ استعمال جانا ہے مسلم ابنِ عقیل کے زیارت نامے کے اندر الفاظ کیا ہے اَشْهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَابِهِ الْبَدْرِيُونَ ہم گواہی دیتے ہیں اے مسلم ابنِ عقیل ہم اللہ کو گواہ بنا کر خود بھی گواہی دیتے ہیں اے آقا اباس علیہ السلام آپ نے ویسے ہی جہاد کے حق کو مکمل کیا جیسے بدریین نے کیا تھا کوئی ہے نسبت مسلم کی الگ انداز سے ہے ابو الفضل کی الگ انداز سے ہے اور ابو الفضل کی بات کو ملاتے ہوئے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں کہ سورہ انفال نے کیا باتیں بیان کی ہیں کتنا حسین منظر ہے کہ گرمی کے موسم ہے اور گرمی کے موسم میں روزے کی حالت نہیں ہے سفر کی حالت تو ہے مکت المکرمہ کی راستے میں بدر کا علاقہ مدینے سے چل کے آنے والا تین سو تیرہ کا لشکر تھکا ہوا ہے اور کہتے ہیں کچھ ایسے کوئیں جن پر کافروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے پانی کا امکان اتنا آسان نہیں ہے تو کیا کریں مسلمان سورہ انفال میں خدا آیت نمبر گیارہ میں اعلان کرتا ہے پہلی بات تو آیت نمبر نو اور دس کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرو تو اس نے تمہاری مدد کی اور اس نے تمہارے لیے بھیج دیئے ملائکہ در ملائکہ تمہارے اتمنانِ قلب کے لیے لڑنا تمہیں ہی تھا بس فرشتوں کی تعداد اس لیے بھیجی گئی تاکہ تمہیں اتمنان ہو جائے ایک انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ اگر اپنے ساتھ دو چار ویسی کھڑے ہو جائیں تو شیئر ہو جائیں آپ کی طرف پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کیسے ہو جائیں گے چاہید اسی لیے سیاسی بازی گروں نے مجمع لگا دی خدا نے مجمع لگایا فرشتوں کے ساتھ کتنے فرشتے آئے ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار اور اس میں ایک کے بعد ایک فگر آ رہی لیکن ایک عجیب کام ہوا وہ کام کیا ہوا کہ تھکے ہوئے آئے تھے خدا کہتا ہے ہم نے تم پر نیند غالب کر دی آج کی رات سارے سو رہے تھے اور یہ نیند خدا نے ان کے لیے بھیجی تھی سورہ انفال یہ نیند خدا نے حالت جنگ میں نیند کسے آتی ہے ایک ہزار سامنے کفار کا لشکر ہو ان کے پاس سو گھوڑے ہوں سب کے پاس ہتھیار ہوں یہ بچارے غریب ہوں تین سو تیرہ ہوں گھوڑے بھی کم ہوں ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر نیند کہاں سے ہاتی ہے کہ ہم نے اس رات میں تم پر نیند نازل کی تو شبِ بدر میں نیند اللہ کی عظیم نعمت بنی خلوات پڑے محمد وعالے محمد ورنہ واقعا نیند نہیں آتی جب ٹینشن ہو نا ٹینشن کہیں اور کی ٹینشن ہو آپ کو محبت تو نیند نہیں آتی وہ الگ بات ہے آپ کی علمی زمان مسائل ہیں تو ٹینشن اگر ہو تو نیند نہیں آتی تو یہ رات نیند کیسے آئی کہ ہم نے نیند بھیجی تھی خدا کہتا ہے پھر الفاظ پروردگارِ عالم کہ رات بھر سوئے پھر خدا نے تمہیں اٹھایا بارش نازل کر کے بارش نازل کر کے اٹھایا تاکہ تم اٹھو تو نہ دھو کر بارش میں کہاں شاور تلاش کرتے کہاں ہمامات میں جاتے ہیں تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل کر دی تو اب سو بھی لئے اور نہاکیں فریش بھی ہو گئے دو بات اور تیسری بات بارش کی برکت سے جو مٹی ریت اڑ رہی تھی سب کا سب بیٹھ گئی اب پاؤں جمع کے لڑنے کا مزہ آئے گا پہلے کہاں ریت میں مٹی میں پاؤں تمہارے دھستے تو خدا نے تم پر تین ترہاں کی انعامات کیے سولا دیا اٹھا دیا نہلا دیا مٹی کو جمع دیا اب تو لڑو یہ جنگے بدر کا ذرا سا ایک پسے منظر تھا اور ان فضائل کے ان تمام تر عطایہ پروردگار کے بیان کے ساتھ ساتھ ایک اور اٹیہ ہے اور اٹیہ یہ کہ پانی تو بارش کا نازل بعد میں ہوا رات میں کسی پہر ویں اللہ کے حبیب کو پیاس لگی بارش صبح میں ہوئی ہے رات میں پیاس لگی ہے موسم بڑا خوبصورت تھا اس لحاظ سے کہ بارش کے آنے سے پہلے جو ہوا چلتی وہ چل رہی تھی اور اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں سے ارشاد فرمایا پانی بلا دیجئے کون پانی بھرنے جائے دو باتیں مشہور تھیں ایک بدر کا کونہ کافروں کے پاس ہے بدر کے کونہ پر جنوں کا قبضہ ہے بھوتوں کی آوازیں آتی ہیں بہت سن ناٹا ہے کون جائے کوئی ایمرجنسی لائٹ نہیں ہے کوئی ایل ایڈی موجود نہیں ہے نہ کوئی موبائل فون تھے کہ اس کی لائٹ آن کر لیتے کون جائے اب اندھیرے میں وہی جائے جس کے پاس خود اپنا نور موجود ہو یا اندھیرے سے درنے والے ارے جو غار میں در جاتے ہوں تو کوئے تک کیسے جاتے بیچارے وہ اپنی جگہ پر رہے اور اس منزل پر بھی اللہ کے رسول کو پانی پلانے کے لیے ایک ہی اٹھا ہے عجیب بات ہے جو خاتم الانبیاء کو سیراب کرے اس کا تو حق ہے نا کہ ساقی کوسر بنے موسیقی موسیقی